بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام اللہ الرحمن الرحمن میں آپ سب کو خوش حمدیت کہتا ہوں میڈیا کے دوستوں کو پرنٹ میڈیا، لوٹراننگ میڈیا میں اپنی طرف سے بھی اور اپنی منشری کی طرف سے محترم پیر عمیل ونسانات صاحب کی طرف سے بھی آپ سب کو دوہزار سترہ کے حج پالیسی کے انانسمنٹ کے موقع پر خوش حمدیت کہتا ہوں جس طرح کہ آپ کو پتا ہے ہر سال الحمدللہ کے حج پالیسی مرتب کی جاتی ہے اور پھر ہم اس کو باقاعدہ پریس کے ذریعے میڈیا کے ذریعے عام آدمی تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہر وہ خوش قسمت جو حج کے لیے جانا چاہے تو اس کو بروقت اطلاع بھی دی جا سکے اور وہ بروقت افلائی بھی کر سکے جس طرح کہ پاکستان گورنمنٹ کے حج پالیسی ہے اس حوالے سے باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں سیکرٹری وزارت مذہبی عمور بین المذہب کی سربراہی میں ایک حج پالیسی فارمولیشن کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ جس میں اٹارنی جنرل پاکستان بھی وزارت قانون انصاف وزارت خارجہ اور کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان سی سی پی جس کو کہتا ہے کہ نمائدوں پر مشتمل یہ کمیٹی ہوتی ہے اور دا تیار کیا جس کے منظوری آج کیبینٹ میں دی گئی ہے اس پالیسی کے خد و خال جو کہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے کہ حج دوہزار سترہ کے لیے پاکستان کا حج کا کوٹا ایک لاکھ اناسی ازار دو سو دس بھال ہو گیا ہے یہ پہلے بھی یہی تھا درمیان میں ٹونٹی پر سرکرٹ لگی تھی اور اس سال الحمدللہ یہ رسٹور ہو کر وہی پرانا کوٹا ہے پاکستان کا اسی طریقے سے چونکہ پچھلے سال یا دو تین سال سے جب سے ہماری حکومت آئی ہے پرائیم منسٹر نواز شریف صاحب نے زمداری ہم پر لگائی ہے انشاءاللہ ہم نے برپور کوشش کی ہے اور پرائیم منسٹر کی ڈائریکشن پر جو بھی کام کیا ہے زیادہ زیادہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ حاجیوں کو سہولیات فرام کی جائیں اور ہر ممکن جو ان کی سہولت جس طریقے سے بھی ہو سکے یہاں سے لے کر وہاں حج مکہ مکرمہ مدینہ منورہ تک اس کا خاص خیار رکھا جائے میں رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہر موقع پر کامیابی اطا کی ہے دوہزار تیرہ میں حاج اپریشن ہم نے کیا اور جس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے سال ایک دن میں اس وقت سر فرس کم پالیسی تھی ایک سال میں ایک دن میں ایک لاکھ ستاون ہزار درخواستے آئے ایک لاکھ ستائیس ہزار درخواست آئی سوری ستاون نہیں ستائیس ہزار اس وقت فرس کم فرس سب پالیسی تھی جس کی وجہ سے علاق دس دن ہم نے دی ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہم نے مطلب ایک دن پر اسی کو کیپ کر کے پھر اس کے جو پچھون ہزار یا ستاون ہزار لوگ تھے وہ جا سکے اسی طریقے سے دوہزار بارہ میں یعنی چار پانچ ہزار کم آئے تھے سرکاری سکیم کے تھے پانچ ہزار لوگ باوجود اس کے بار بار ڈیٹ بڑھانے کے پھر بھی پانچ ہزار پھر بھی کم تھے دوہزار تیرہ میں بھی ایک ہزار کم تھے لیکن یہ دوہ آپ موازنہ کر لیں کہ دوہزار چودہ میں ایک دن میں ایک لاکھ ستائیس ہزار درخواست آئی اور نیکسٹ ایئر ہم نے پالیسی کو چینج کیا فسٹ کم فسٹ سر پالیسی کو چینج کر کے بیلٹنگ ہم نے رکھی اور نیکسٹ ایئر پھر دو لاکھ ستر ہزار درخواست آئی دوہزار چودہ میں اور جس میں سے صرف ستر ہزار جو ہمارا فیفٹی پرسنٹ تھا وہ اسی کہتے ہیں جا سکے باقی جو آہ وہ نہ جا سکے دوہزار سولہ میں دو لاکھ اسی ہزار درخواست آئی اور وہی جو ہمارا کوٹا تھا تقریبا ستر ہزار وہی لوگ جا سکے باقی نہ جا سکے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ الحمدللہ حکومت کی کارکردگی بڑی اچھی رہی پیکج بھی ہم نے کم کیا اور پھر حکومت پر اعتماد بھی بڑا عوام کا اس وجہ سے وہ مطلب زیادہ زیادہ لوگوں کے خواہش یہی رہی کہ سرکاری سکیم کے تحت حج کیا جائے اور اسی وجہ سے آپ کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوگی کہ لوگوں کے مسلسل مطالبے بھی ہیں اور تین صوبائی سمبلیوں نے قراردادیں بھی بھی جی تین صوبائی سمبلیوں میں جس میں پنجاب ہے خیبر پختنخواہ اور بلچستان ہے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری سکیم کا کوٹا زیادہ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں کام خرچ میں وہ حج بھی کر سکیں اور اسی طریقے سے اسی وجہ سے آہ اس وقت تلخمدللہ جو جو پالیسی آہ کیبین اینڈ نے پروول دی ہے وہ سکسٹی پرسنٹ آہ سرکاری کوٹے کے لیے جائیں گے اور فورٹی پرسنٹ پرائیویٹ حج سکیم کے تحت حجی انشاءاللہ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو اس طرح جو کہ آہ اس سلسلے میں جو پیکج ہے اس سال تقریباً تقریباً ہم نے پچھلے جو پیکج سے دو لاکھ پچانوے آزار جب ہم سے پہلے تھا اس کو کم کر کے ابھی جو اس سال کا پیکج ہمارا دو لاکھ اسی آزار نارت سے اور دو لاکھ ستر آزار سوت سے دو لاکھ پچھلے تین لاکھ چھبیس آزار تھا جو پیپل پارٹی کے دور کی بات کرتے ہیں تین لاکھ چھبیس آزار تھا اس سے کم ہو کر جو ہم لائے پچھلے سال بھی کم ہوا اور اس سال جو کہ اس وقت جو ٹین ٹیٹے ہوئے دو لاکھ اسی آزار نارت سے اور دو لاکھ ستر آزار جو وہ سوت سے ہوگا اسی طریقے سے سرکاری سکیم کے تیج حج درخواستیں سترہ اپریل سے لے کر چھبیس اپریل تک وصول کی جائیں گی اور انشاءاللہ اٹھائیس اپریل کو اس کی کو اندازی ہوگی آج درخواستیں دس بنکوں کی مخصوص برانچوں کے ذریعہ وصول کی جائیں گے ان بنکوں میں حبیب بنک لیمیٹر یونائٹڈ بنک نیشنل بنک آف پاکستان ایم سی بی الائیڈ بنک لیمیٹر ذریع ترکیاتی بینک 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 الفلا میزان بینک بینک آف پنجاب اور حبیب میٹرپولیٹین بنک لیمیٹر شامل ہیں تمام بینک حج درخواستوں کی مد میں جمع ہونے والی رقم کو شریعہ ایکاؤنٹ میں رکھیں گے ہم سے پہلے یہ کسی اور ایکاؤنٹ میں ہوتا تھا لیکن ہم نے الحمدللہ اب یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ بینک جو وہ شریعہ ایکاؤنٹ میں رکھیں گے کسی بینک کے اگر شریعہ ایکاؤنٹ نہیں ہے تو اس کو ہم نے اس میں شامل نہیں کیا اسی طریقے سے جو سرکاری ہے اس وقت وہ ایک لاکھ سات ازار پانچ سو چھبی خوش قسمت انشاءاللہ جن کے قرآن دازی میں نام نکلے گئے وہ اس سال دو ہزار سترہ کے لیے حج کے لیے جائیں گے اور اسی طریقے سے پرائیویٹ جو ہے چالیس فیصد جو ہوتا ہے اکتر ہزار چھ سو چوراسی وہ پرائیویٹ سکیم کے ذریعے جائیں گے ایک لاکھ سات ازار پانچ سو چھبی س ایک لاکھ سا چھ سو چوراسی یہ اس طریقے سے جو پرائیویٹ سکیم کے تحت جائیں گے اسی طریقے سے ہر سال کی طرح آہ یہ دو ہزار پندرہ میں بھی ہوا الحمدللہ قرآن دازی کے ذریعے دو ہزار سولہ میں بھی اور اس سے بڑا جو آہ حج اپریشن تھا بہت ہی صاف شفاف بھی اور جس کو ہر موقع ہر جگہ اس کو سرائے گیا ہے اور انشاءاللہ اس سال دو ہزار سترہ بھی اسی طرح قرآن دازی ہوگی اور آہ اسی طریقے سے کوئی شخص مفتاج کرنے کے لیے شامل نہیں ہوگا کسی میں یہ کسی کے لیے ہم نے پہلے بھی یہ تھا جب سے ہم آئے کسی کو مفتاج نہیں کرایا گیا اسی طریقے سے چونکہ بہت زیادہ لوگ نئے لوگ وہ اپلائی کرتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں اس کو اس مدنظر رکھتے ہوئے اس سال ہم نے جو پانچ سال کی پابندی تھی اس کو بڑھا کر سات سال کر دیا سرکاری سکیم کے تحت سات سال کی یہ پابندی ہوگی جس نے حج کیا اس سات سال تک وہ اپلائی نہیں کر سکتا سات سال کے بعد اور پرائیویٹ کے لیے اس سے پہلے کوئی پابندی نہیں تھی لیکن ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس لیے ان کے لیے بھی پانچ سال کی پابندی رکھی ہے اس سال پرائیویٹ کے ذریعے بھی کوئی جائے گا تو وہ پانچ سال کے اندر جس نے حج کیا وہ نہیں جا سکے گا اور اس کے بعد مطلب وہ وہ اس کا لیکن اس زمان میں مارم جو ہے وہ مستثنہ ہے اس کے استثنہ حاصل ہے جو اگر کوئی خاتون جس نے حج نہیں کیا اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ اس کا مارم جائے گا تو اس کے لیے یہ پابندی نہیں ہوگی اور اسی طریقے سے جو حج بدل وغیرہ کرے گا کرنا چاہے گا کسی کا تو وہ پرائیویٹ سکیم کے ذریعے کر سکے گا وہ مطلب سرکاری سکیم کے ذریعے نہیں کر سکے گا اور اسی طریقے سے جو آج کے لیے خاتون کی عمر کا جو اس کا تھا جو فقہ جعفریہ کے مطابق پہنٹالی سال سے زائد ہو وہ اس کے لیے مستثنہ ہے یعنی جس طرح فقہ جعفریہ میں پہنٹالی سال عمر ہے اس کے بعد کوئی بھی اگر خاتون مطلب ہے جا سکتی ہے وہ اس کے بغیر مارم کے جا سکتی ہے تو سعودی تعلیمات بھی یہ ہیں سعودی سعودی عرب سے بھی تقریب انہوں نے بھی فتوہ دیا ہے کہ کوئی بھی خاتون جو ہے وہ پہنٹالی سال کے بعد عمر کی وہ جا سکتی ہے آج بدل کی اجازت صرف پرائیویٹ سکیم کے ذریعے ہوگی تمام حجاج کو واپسی پر پانچ لیٹر زمزم سعودی عرب پاکستان کے ائرپورٹ پر مقصود پیکنگ کے ذریعے پانچ لیٹر زمزم جو ہے سعودی عرب میں یا پاکستان کے ائرپورٹ پر مائیہ کیا جائے گا سعودی عرب میں بھی وہاں دے سکتے ہیں ائرپورٹ پر ساتھ لینا چاہے تو ساتھ بھی لا سکتے ہیں اور یہاں پر بھی اگر وہ یہ یہ آہ یہ دس ریال کے اس کے آر ایڈی اس پیکج میں شامل ہے پیکج میں شامل ہے حجاج محافظ سکیم جو تقافل کے نام جس کو تقافل کہتے ہیں اس کے وضع کی گئی ہے وہ حج پالیسی دوہزاست رکھی وہی جاری رہ گی بینل قوامی مشین ریڈیبل پاسپورٹ کمپوٹرائز قومی شناختی کارڈ اور میڈیکل سیٹیفکیٹ لازمی ہوگا یہ تینوں چیزیں ہر حاجی کے لیے لازمی ہوگی مشین ریڈیبل پاسپورٹ کی کم از کم محاد یکم آج دوہزار اٹھارہ تک ہونی چاہیے یکم آج دوہزار اٹھارہ تک یعنی کسی بھی پاسپورٹ کی وہ محاد ہونی چاہیے اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں گزشتہ تین سالوں کے کامیات تجربے کی روشنی میں اس سال بھی حجاج کرام کو عزیزیہ میں تھیرائے جائے گا ایک ہی جگہ چونکہ ہم نے کٹیگری ایک رکھی ہے اور اس وجہ سے سب کے لیے یعنی ایک ہی لوکیشن ہے تھیرانے کی اور ان کی ریاض سے حرم پاک اور واپس ان کی ریاضگاہ پر چھوڑنے کے لیے چوبیس گئے ٹرانسپورٹ کا انتظام معیہ کیا جائے گا جس طرح پچھلے سال گیا ہے راؤنڈ دی کلاک ٹرانسپورٹ کا انتظام ہوگا اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ میں سو فیصد حاجی جو ہمارے رہیں گے مرکزیہ کے اندر ہی رہیں گے پچھلے سال دوہزار سولہ میں بھی اسی طریقے سے ہوا تھا اور انشاءاللہ اس سال بھی سو فیصد جو ہے مرکزیہ میں تھیرائے جائیں گے اس کے ساتھ تھی جو عجاج کرام کی قیام و طوام کی سہولتیں سعودی قوانین اور رہاشی اجازت ناموں کے مطابق معیہ کی جائے گی جو تعلیمات ہیں سعودی تعلیمات اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق ان کی رہاش کا اور ان کے قیام کا اور اس کے ساتھ طوام کا بھی اتظام کیا گیا ہے اسی طریقے سے اس سال یعنی ائرپورٹ سے لے کر رہاش تک یہ ان کی ذمہ داری جنوب ایسیہ مسلسہ جنوب ایسیہ کی ذمہ داری بنتی ہے اور وہ ہے جو تنظیم ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ آہ ان کی ہوتی ہے محلموں کی ہوتی ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اس سال ہم نے ان پر یہ لازمی کرا دیا کہ آہ ائر کنڈیشن بسیں وہ مہیا کریں گے اور تقریباً اب مارڈل کی ائر کنڈیشن بسیں وہ دیں گے اسی طریقے سے آہ مشاعر میں زیادہ زیادہ اوجاج قرآن کو ٹرین کی سہولیات فرام کی جائیں گے ٹرین ٹکٹ جو دیا جاتا ہے مشاعر میں مدینہ منورہ اور آہ عرفات شریف آہ ساری آہ منہ منہ اور آہ مدلفہ اور عرفات شریف میں اور آہ اسی کے ساتھ ہی اس سال چونکہ پچھلے سال سرکاری سکیم کہتے ہیں تقریباً ہارڈشیف کوٹا آہ تین فیصد تھا لیکن اس سال اس کو اور کم کر کے دو فیصد کر دیا گیا ہے جس میں سے سماجی ذمہ داری کہتے ہیں تقریباً پانچ سو سیٹوں پر کم محمدنی والے اور ورکرز مزدور جن کے ادارے ورکرز ویل فیر فنڈ اور ای او بی آئی کے ساتھ ریجسٹر ہوں گے ان کو پالیسی کے مطابق آہ منتخب کیا جائے گا اسی طریقے سے آزمین حج کے لیے ایک جامعہ اگائی مہم اور تربیت شروع کی جائے گی اس سال ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیم اس پر خرچ کیا جائے اور اس کی یعنی میڈیا کے ذریعے بھی اس کی تشیر ہوگی اور اسی طریقے سے جو ٹرینوں ہوگی ویل ٹرینڈ قسم کے لوگ جو ہیں آہ ماسٹر ٹرین ان کو ٹریننگ دیں گے اور زیادہ سے زیادہ یعنی آہ ایک تو حج کے حوالے سے معلومات بھی فرام کی جائیں گی اور باقی سعودی عرب میں ان کے قائد و ضعبت کے حوالے سے بھی قانون کے مطابق جو ضرورت ہے ان کو اگائی دی جائے گی اسی طریقے سے آہ سعودی حکومت کی منظوری یعنی ہم یہ ہوا ہے پچھلے سال بھی الحمدللہ سال بھی ہوگا پچاس فیصد آدمین حج برائے راست مدینہ منورہ جائیں گے پچھلے سال بلخمدللہ پچاس فیصد سے بھی کچھ تھوڑے زیادہ گئے تھے چون فیصد ففٹی فور فیصد تو اس سال بھی ہم نے یعنی وہی پالیسی رکھی ہے پچاس فیصد ڈاریک مدینہ منورہ ائرپورٹ کے ذریعے جائیں گے اور پچاس فیصد جو ہے جدہ ائرپورٹ کے ذریعے حج کرنے جائیں گے اور اسی طرح واپسی بھی یعنی ان کو اسی طریقے سے ہوگی اس سے تو ایک جو ہے آجیوں کو نامزاد ائرلائن جس میں پی آئی ہے سعودی ائرلائن ہے شاہین انٹرنیشنل ہے اور ائر بلو کے ذریعے اجازی مقدس روانہ کیا جائے گے یہ چار جو ائرلائن ہیں انہیں کے ساتھ اگریبنٹ ہوگا اور ان کے ذریعے وہ حج پر جائیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مشاعر عرفات میں تین وقت کا کھانا فرام کیا جائے گا یہ پہلے نہیں تھا پہلے ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا اور صبح کچھ ویسے ہی میرا خیال ہے کب چاہے ہوتی تھی لیکن ایک وقت کا کھانا اب تین صبح بریک فاسٹ بھی جس طرح پاکستانی ہم لوگ کرتے ہیں بریک فاسٹ اور اسی طریقے سے لنچ بھی اسی طریقے سے ہوگا پاکستانی کھانا ہوگا اور پھر دینر بھی یعنی اس کو اسی طریقے سے دیا جائے گا اس کے لیے ہم نے مطلب مزید ان کو پیمنٹ بھی کرنی ہے اور جو مینیوں ہیں ان کو دیا ہوا اس کے مطابق فرام کریں گے اس کے ساتھ ہی تمام مرد اور خواتین آزمین حج کے لیے لازم ہے کہ پاکستانی شناخت والے سٹیکر کو اپنے احرام پر چسپان کریں گے تاکہ ان کی پیچان ممکن ہو سکے اور خاتون آزم حج دو عدد ابایہ اپنے امرہ لے کر جائے گی یہ لازمی قرار دیا ہے کہ دو عدد ابایہ جو ہے وہ ضرور مطلب اپنے ساتھ لے کر جائے گی کوئی خاتون جو جس کا قرآن نکل جائے گا تمام حج گروپ ارگنائزر جنہوں نے حج دو ازار سولہ ادا کروایا وہی دو ازار سترہ میں حاجیوں کو لے جانے کے حقدار ہوں گے ماں سوائے ان کے جو کسی ضابطے اور قانون آج پالیسی اس پی اے ادایات پر اس او پیز وغیرہ جس جو قانون ہے ضوابط اس کے خلاف ورزی کے تحت کوٹے کے لیے نائل ہوں گے جنہوں نے اگر خلاف ورزی کی تو ظاہر ہے کہ ان کو اس کے سوا باقی جو وہی لوگ ہوں گے تمام ایٹی اوز کے لیے ضروری ہے کہ وہ کارکردگی کی گارنٹی کے طور پر اپنے پیکج کا پانچ فیصد پیکج سیکورٹی ڈیپازٹ کیش یا بینک گارنٹی کی صورت میں جمع کروائیں گے تاک جاو کہ تسلیبہش کر دے گی کہ منات پر واپس کر دی جائے گی جب بعد میں جس وقت ان کی رپورٹ آتی ہے تو اس کو واپس کیا جاتا ہے اجاز کرام کی طرف سے حج دوہزار سولہ میں دی گئی آراء کے ہین مطابق پاکستان سعودی عرب میں دونوں حج سکیموں سرکاری اور نجی سکیم کے حج اپریشن کی نگرانی کے طریقہ کار کو مضبوط کیا جائے گا اس سلسلہ میں اجاز کی شکایات جو بزریہ کارل سینٹر ای میل اور خصوصی نگران ٹیموں کے ذریعے موصول ہوں گی ان کا فوری اضالہ کیا جائے گا جو ٹیم ہم بیجیں گے وہ فوری وہ اختیرات کے ساتھ وہاں ہی فوری طور پر اس کا اضالہ کرے گی اور اور حاجیوں کو کمپنسیٹ کرے گی یہ پچھلے سال بھی ہوا تھا اور انشاء اللہ یہ جاری جائے گی یہ بات اسی طریقے سے دوہزار سترہ کے حج میں اجاز کی زیادہ تعداد کو مندر نظر رکھتے ہوئے اجاز کی ویل فیر کے لیے حج میڈیکل میشن پانچ سو چالیس اہلکار حج میڈیکل میشن میں جائیں گے معاونین کے طور پر معاونین حجاج اس کو کہتے ہیں چار سو پانچ سو چالی میڈیکل میشن میں اور معاونین حجاج کے چار سو پچاس اہلکار خدمت کے لیے جائیں گے وزارت کے سیزن سٹاف کے دو سو ستر الکار اور پاکستانی لوکل معاونین جو ہر سال وہاں سے ہوتے مشتمل ویل فیر عملے کو ضرورت کی بنیاد پر تیعن کیا جائے گا جتنی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ان ڈیلی بیس پر ان کو تیعن کیا دیا جاتا ہے انگامی آلات سے نمٹنے کے لیے وزارت امرجنسی پلان ترتیب دے رہی ہے اس کے علاوہ وزارت حجاج اکرام اور فلائی عملے کے لیے قبل حج انگامی آلات سے نمٹنے کے لیے خصوصی تربیت کا جائزہ بھی لے رہی ہے جو پہلے یہاں پر مطلب ہے اور اس کے ساتھ ہی مزید معلومات کے لیے وزارت کی ویب سائٹ ڈیولیو ڈیولیو ڈاٹ حج انفارمیشن ڈاٹ ارگنائزنس یا ڈیولیو ڈیولیو ڈاٹ مورا ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ ٹیک ہے اور حج انکواری نمٹ ساتھ انکواری نمٹ بھی دیا ہوا ہے 051-920-5696 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے یہ یعنی جو اس کے ذریعے معلومات اثر کرنا چاہیں گے تو ویب سائٹ سے بھی اور اسی طریقے سے باقی بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے الحمدللہ کہ یہ ہماری حکومت کا تقریباً ایک لحاظہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ ماں آج ہوگا کیونکہ دوہزار تیرہ عام سے پہلے اناؤنس ہوا تھا لیکن ان کے انتظامات بعد میں ہم نے کرائے تھے اور ہم سے پہلے جو پیکج لیا گیا تھا ہم نے تقریباً اٹھائیس ہزار ایورج حاجیوں کو رقم واپس کرائی تھی دوہزار تیرہ میں اس کے بعد بھی اب بھی یعنی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اس میں سے بھی اگر کوئی بھی حاجی کا اگر بچت ہوگی تو وہ واپس کی جائے گی کیونکہ وہاں پر جو ریاشے لی جاتی ہیں تو وہ اس پر ایکچول 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 یہ کاسٹ آتی ہے ریٹ جو ایکچول کرایا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس سے پیسے لیے جاتے ہیں اگر اس سے زیادہ ہے وہ واپس کیا جاتے ہیں اور یہ حج سے جانے سے پہلے ہی واپس کیا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہماری اس سال کوشش ہوگی کہ پورے پاکستان میں جہاں تربیت دی جائے گی وہاں کوئی اچھی جگہ مطلب ان کا انتظام کیا جائے گا کہ وہ آسانی سے سہولت سے تربیت حاصل کر سکیں کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہم صوبائی حکومت کو بھی لکھیں گے اور اس کے ساتھ جو وہاں کی ڈسٹر گورنمنٹ ہوتی ہے اور عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہاں کے مختلف ان سے بھی رابطہ کریں گے اور علماء کرام ہیں یا اس کے ساتھ باقی ٹرینڈ لوگ جو ان کو بھی انشاءاللہ ہم رابطہ میں رکھیں گے تاکہ صحیح طریقے سے ٹرینڈ دی جائے سکیں آجی صاحب بسم اللہ آپ نے ایک تو تبدیلی آپ نے یہ کیا ہے کہ حجے بدل جو ہے آپ سرکاری سکیم سے لکال کر آپ نے حج گروپ اور میزر کو دے دیا جو لوگوں کو بے رحمانہ لوگوں سے پیسے حسن کرے گے ایک بات دوسری آپ نے بہت پہلے کہا تھا کہ ایک حج کے کوٹے کا ایکٹ بنائیں گے جس کے تحت جب آپ جائیں گے آپ نے ساٹھ چیلیس کے رشو کیا 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 وجہ ہے کہ ایکٹ آف پارلیمیٹ کے تحت آپ نے کیوں نہیں کیا اور دوسری بات آپ نے کہا بینکوں کو آپ نے شریعہ کے تحت پیسے رہی ہیں آپ نے ساڑھے تین پیسات پیسے اگریمیٹ زہن کیا تو یہ شریعہ کیسے ہوا آپ نے کہا نہیں 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 دیکھیں ہم سے پہلے یہ جو جتنے ایکاؤنٹ بھی تھا بفتالیم اس کو بھی چینج کر کر شریعہ ایکاؤنٹ میں رکھا ہے پیلگرام ویل فیر فانڈ بھی وہ بھی ہم نے چینج کر کے اس ایکاؤنٹ میں رکھا ہے جو شریعہ ایکاؤنٹ ہے ایک دوسری بات جو ہے کہ اب جو جتنے بھی ہے جنرل بینکوں کے شریعہ ایکاؤنٹ انہی کو رکھا ہے پچھلے سال ذریعہ ترکیاتی بینک آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا شریعہ ایکاؤنٹ نہیں تھا لیکن ہم نے اس کو شامل نہیں کیا تھا ذریعہ ترکیاتی بینک اس سال ان کا ہے اس کو ذریعہ ہم لے رہے ہیں یہ 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 جو ہے مختلف مطلب ہے منافع کی شریعہ یہ سود نہیں ہے یہ فیکس نہیں ہے اس لیہا سے یہ مطلب اس کا مختلف انہوں نے مطلب ہے دیا ہے اور اس میں آہ یہ یہ جو آہ مختلف رینج اچھا فورٹی سیکسٹی کا اسی لیے جس طرح میں نے کہا کہ عام لوگوں کا مسلسل اور جس طرح میں نے آپ کو تعداد بتائی کہ ہر سال زیادہ سے زیادہ لوگ سرکاری حج سکیمت کے ذریعے جانا چاہتے ہیں وہ دوسری بات آپ ہی نے اس کی تصدیق بھی کر دی کہ ہم نے جو پیکج ہے وہ کتنا کم کیا اور اس کے مقابلے میں پرائیویٹ پیکج لوگ زیادہ افورٹ نہیں کر سکتے اس لیے زیادہ عوام کی خواہ یہی ہے اور اسی وجہ سے حکومت کی پالیسی یہ رہی ہے کہ عام زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے اور اس کے مطابق انہیں یہ فسیلیٹی فرام کی جائے تاکہ وہ حج کر سکیں کم پیکج میں افساد تین تین لاکھ اور دس ہزار تین لاکھ چھبیس یا بیس ہزار تھا اس سے کم ہو کر دو اسی پر دو ستر پر آگیا کتنا بڑا فرق ہے اور کھانا بھی شامل اس میں اس لیے ہماری تو یہی کوشش ہوگی کہ اس کو مطلب عوام کی منشاہ کے مطابق خواہش کے مطابق اور جو تین صوبائی اسیملی ہیں ان کی طرف سے قرارداد بھی آئی ہیں متفقہ قرارداد آئی ہیں پنجاب اسیملی کی طرف سے خیبر پختنخواہ اسیملی کی طرف سے بلوچستان اسیملی کی طرف سے کہ یہ جو سرکاری کوٹہ ہے اس میں اضافہ کیا جائے اس لیے اس کو مدنظر رکھتے ہیں ہم نے یہ پروپوزر کی ایکٹر پارلیمنٹ ہمارے جو ڈراف وہ بھیجا ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ لا ڈپارلیمنٹ کے پاس ہے وجوہ آئے ہم پارلیمنٹ میں انشاءاللہ وہ پیش کریں گے حاج بدل اس لیے کہ ایک پریکٹس ہوئی ہے چونکہ بہت سارے لوگوں پچھلے سال اور رہے گئے وہ حاج بدل اس میں ان کے لیے بھی مشکلات تھی سیٹفیکیٹ لینا ساری چیزیں کرنا اس لیے ان کے آسانی کے لیے ہم نے کہا کوئی بھی حاج بدل کے لیے اگر جائے گا تو وہ بے شخص ہے پرائی ویڈ کے ساتھ رابطہ کر کے وہ جا سکے گا سرکاری سکیم کے تحت زیادہ زیادہ ہم ان لوگوں کہتے ہیں جو نئے لوگ ہیں ان کو زیادہ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ رکھی ہوئے اور اسی طرح سات سال کی پابندی بھی اسی وجہ سے رکھی ہے کہ پانچ سال سے لے کر پھر پانچ سال بھی بہت کم لوگ پچھلے سال بھی اس پر باقاعدہ عمل کیا گیا لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ رہ گئے ان کو موقع نہیں ملے تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں بلکہ گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے اور میرا خیالہ آپ سب اتفاق کرتے ہوں میں میڈیا کی طرف سے بھی ہمیں یہ پروپوزل ملتی رہی ہے کہ زیادہ زیادہ جن لوگوں نے حج پہلے نہیں کیا ان کو موقع ملنا چاہیے اگر جن لوگ پہلے حج تو فرض ایک ہے اس کے بعد نفلی حاج ہے اور جن لوگ نے ایک فرض بھی ادا نہیں کیا پہلے اس کا حق بنتا ہے اس کے بعد نفلی حاج مطلب ہے اگر سات سال کے بعد بھی اس کی قسمت ہے تو بڑی بات ہے اور ویسے بھی عمرہ کر سکتے ہیں عمرے پر کوئی پابندی نہیں اور وہ مطلب ہے جا سکتے ہیں جی ہم نے ہم نے ہم نے مطلب ہے یہ کوشش کی ہے کہ کوئی مہنگا وغیرہ نہ ہو اور کوئی مطلب ہے لیکن اس سال ہم نے تھوڑی سوی زیادہ انہیں فسیلٹی پروائیڈ کی ہیں جس طرح تین ٹیم کا کھانا ہے اور عرفات شریف میں باقاعدہ آآ آآ ای آآ فائر پروف وہ آآ ٹینٹ بھی لگیں گے اور اسی طریقے سے نئے بسیں جو ہم نے ان کے لیے یہ پابندی لگائی ہے کہ آآ ائر کنڈیشن بسیں ائرپورٹ سے لے کر ریاض گاؤں تک وہ دیں گے یہ مطلب ہے معلوم کی جمداری ہے اور آآ اور دوسری دوسری ایک بات میں میں ذرا دیہی کہہ تو دوسری یہ بات ہے کہ وہاں پر ائرپورٹ پر کافی ٹیم لگتا تھا امیگریشن کے بعد بھی بسوں تک مدلے پہنچنے کے لیے تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے آپ تو خیر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے آٹھ ہٹ گھنٹے اس سال ہم نے ان کے ساتھ مدلے بھی یہ تیہ کیا ہم تھوڑا بہت ایکسٹرہ ان کو دیں گے تا کہ وہاں بیس پچیس منٹ کے اندر اندر وہ کلیر کریں گے یہ انہوں نے سعودی جو ہماری اگریمنٹ ہوا ہے باقاعدہ انہوں نے کہا جی اس طرح کلیر کر دیں وہ بھی اخراجات آتے ہیں تو اسی طریقے سے چونکہ اس سال کوٹہ سب کا ٹونٹی پرسٹ ہزار سٹور ہوا ہے اور وہاں پر جو مدینہ منورہ میں جو مرکزیاں میں جگہ ہے اس کے لیے سخت کمپٹیشن ہے ہمارے جو ڈائریکٹر حاج ابھی آئے ہوئے آج ہی میرے خالے پہنچیں امتعاشہ ساں تو وہاں سخت کمپٹیشن ہے اور وہاں پر ہر ملک کی خواہش ہے کہ ان کے حاجی اندر ہوئے اس لیے ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ پچھلے سال بھی ہمارے حاجی برکزیاں میں ٹھہرے تھے اس سال بھی مرکزیاں میں ٹھہرے اس میں بھی چاہت تھوڑا بہت اضافہ کرنا پڑے گا کیونکہ سردار صاحب یہ بتائیں سردار صاحب سردار صاحب سردار صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ تمام مجال مرکزیاں میں ٹھہریں گے مدینہ شریف یہ سرکاری جو آپ یہ بتائیں کہ مرکزیاں کا ریٹ کیا ہوگا گزشتہ سال مرکزیاں کا ریٹ فور فپٹی تھا اگر امتیاز شاہ تھا انہوں نے سکس انڈرڈ ریال پہ کیوں مرکزیاں میں اس وقت بیلڈنگ دیتی نمبر ون نمبر ٹو یہ آپ بتائیں آپ نے کہا کہ وہ ٹکٹس لے گے ٹکٹس کے ریٹ کیا ہوں گے تیسرا سوال جو پیر صاحب نے کہا ہے کہ جو پریویس گورمنٹ تھی انہوں نے تین لاکھ چھپیس ہزار ریٹ تھا جو آپ نے کم کر کے دو لاکھ اسی ہزار کر دیا تو یہ بتائیں وہ نیلی یا پیلی یا لال سکیم تھی اس کی ڈسٹنس کتنا تھا وہ سولہ سو میٹر تھا اور اب جو ہمارے حجاج ٹھہریں گے عزیزیاں میں اس کا ڈسٹنس پہلی بات ہے یہ آپ کی شاید الفارمیشن صحیح نہیں ہے چار پچاس کا تو پچھلے سال دیکھیں جو مرکزیاں میں ہیں چونکہ چھ سو مطلب ہے ایک سٹینڈرڈ ریٹ چھ سو تھا ہم نے وہ لیا اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ مرکزیاں میں ہمارے اسی فیصد ٹھہرے سے دوہزار پندرہ میں اور اسی فیصد سے ہم نے مرکزیاں کے ریٹ کے مطابق اور جو بیس فیصد بار ٹھہرے تھے ہم نے ان سے چار سو ریال ان کو واپس بھی کرایا تھا ہم ایک پیسہ یعنی حاجی کا بغیر اس کی اجازت کے نہیں رکھتے انشاءاللہ رکھنے دیں گے چار سو پچاس کی آپ کی جو میرا خیال ہے اطراہ ریٹ جو ہے اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ پیر صاحب نے کہا تھا دیکھیں آپ بھی اجازت میں بھی تھے آپ بتائیں پہلے کیا کچھ آپ کے سامنے ہوا کیا کچھ نہیں ہوا اب اس کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے ساری دنیا جانتی ہے لیکن الحمدللہ جب سے ہم آئیں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو ایک اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ایک عبادت سمجھ کے کام کریں اور حاجیوں کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے خود مطلب ہے حاجی جو حاج کو جاتا ہے اللہ کے مہمان ہے ضیوف الرحمان ہے جب اللہ کے مہمان ہے تو ان کی خدمت کتنے بڑے سادت کی بات ہے ہم تو اس جذبے سے کام کر رہے ہیں اللہ نے فضل بھی کیا ہے ہم اس سے کر رہے ہیں اللہ تعالی ثانیہ بھی پیدا فرما رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے اس وجہ سے اس وجہ سے جو کمی ہوئی ہے دیکھو دو ہزار تیرہ میں دو لاکھ پچانوے ہزار جو تھا اور پھر اسی طریقے سے دو لاکھ دو ہزار چودہ میں لیکن تین لاکھ پیر صاحب کی بات صحیح ہے تین لاکھ چھپیس ہزار جو ہے وہ صحیح ہے مطلب وہ صحیح ہے اور اسی طریقے سے اب دو لاکھ بہتر ہزار ہوا دو چونٹ ہوا دو ستر دو ہسے اس میں یہ ٹنٹیٹے ہوئے ابھی جو اس میں چونکہ جو بھی پیسہ بچے گا چاہے وہ ایک ریال بچتا ہے چاہے دس ریال بچتے ہیں چاہے مطلب ہے ہزار ریال بچتے ہیں وہ حاجی کو حاج کے جانے سے پہلے واپس یہاں دیا جائے گا اور یہ روایت کام کرے گا دو باتیں پوچھنا چاہوں گا جی جی فرمائے ایک تو آپ کو شاید یاد ہوگا واقعہ منا میں بعض لوگ اپنی تجفین وہاں نہیں چاہتے چاہتے ہیں کہ پاکستان لے آئے اور واقعہ منا میں بھی بعض بہاصل لوگ اپنے مرہومین کی لاشوں کو لے آئے تھے لیکن باقی لوگوں کو ریت میں دبا دیا گیا اور اسی طرح ائر لائن بھی لاش کو نہیں لاتے دیر کرتے ہیں ڈیلے کرتے ہیں اور اس کے ٹکٹ کے پیسے واپس بھی نہیں کرتے کیا اس سوالے سے کوئی ایک آپ نے جامعہ پالیسی بنائی گے اور سیکنڈ بات میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے کہا کہ بہت ٹرین لوگ اور ماہر لوگ چاہیے ہیں جو آپ کی منسٹری کے لوگوں کو راجیوں کو بھی کریں گے تو کیا آپ علامہ سعید کازمی اور راوی شکیل صاحب کی بھی خدمات اثر کریں گے بری ہو گئے ہیں تو ان کی بہت ٹریننگ زیادہ ہے وہ شاید اس قسم کے لوگ آئے تو پھر کریں گے برحال جو سعودی تعلیمات اس پر عمل درامت کر دیں ویسے بھی سعودی عرب کے ساتھ عرصے سے یہ جو لوگ ہمارے حاجی فوت ہو جاتے ہیں وہ تو پچھلے سال جو مینہ کا حدثہ تھا وہ ایک حدثہ تھی بات علادہ تھی مرجنسی لیکن جو حاجی فوت ہوتے ہیں ویسے بھی وہ وہاں ہی پر ان کو دفنائے جاتا ہے اور میری بات سنے نا نہیں میری بات سنے نہیں میری بات تو سنے نا تھوڑی میری بات تو سنے نا جو دیکھنا گول میں نہیں کلیر ہے جو فیکٹ ہے وہ بتاتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت بھی چونکہ وہ حادثہ ہوا تھا جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں اس وقت جس کی شناخت بھی نہیں ہو سکی تھی لیکن جس سے ہم نے سے رابطہ کیا ان کو ہم نے ضرور کوشش کی وہ واپس آئے ایک حاجی جس کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی تھی انہوں نے آخری ٹیم انہوں نے کہا نہیں جی ہم ادھر ہی دفن آتے یہ تو دیکھو نا ہماری طرف سے رہی ہے جہاں تک حاجیوں کی اس پالیسی کے حوالے سے جتنے بھی حاجی اس سے پہلے حاجیوں کی اگر وہاں فوت ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سب سے زیادہ رہے ہمیشہ وہاں ہی دفن آیا جاتا ہے اگر اس کے باوجود کوئی واپس آنا چاہے گا سعودی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق سعودی جو رولز ریکلیشن ہے اور ہم بھی کوشش کریں گے بے شاک سے وہاں ہوسلا لے کر ایک منٹ موسن ایک منٹ سنان صاحب سنان صاحب ایک بات جو ہاں ہے جا ممبر پارلیمنٹس کا کوئی دیسے نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جیسے رانہ صاحب نے ابھی کہا کہ آپ کی بزارت کے اہل کاروں کے اوپر ٹرانسپورڈ اور منا میں کھانا کے پر اسی پیمانے پر گوڑا کیونکہ انزامات ہیں اور لوگ اچھا پہلی بات جو ہے کہ کوئی کسی کا کوٹا نہیں پرائی منسٹر کا کوٹا پریزیڈنٹ کا منسٹر کا ایم این ایز کا ایم پی ایز کا کسی کا کوٹا نہیں دیسے دوسرے دوسرے بات دوسرے ان کا جواب دینا دینا دوسرے بات دوسرے بات بہتدکیوں کی بات کی ہے یعنی کوئی کسی کے ساتھ کوئی پروف ہے تو لائیں اب بھی لائیں ٹھیک ہے نا جس کے پاس ہے مجھے تو بڑی خوشی ہوگی وہ پروف لائیں انشاءاللہ اس کے خلاف ہم کاروائی کریں گا ہماری بات اگمن موسن موسن دو ہزار سوڑا کا کامیاب آج آپ نے کروایا مبارک شکریہ شکریہ موسن بھائی اور آپ کی منسٹری کو آپ کے مناظرین کو انسینٹرز گئیے گئے جی جی دو ہزار سفرہ انشاءاللہ آپ نے کہا کسی کو اجازت نہیں نہیں آپ کی منسٹری کے لوگوں نے کچھلی بار کتنے لوگوں نے اجازت کیا ان کے تسرے کس بار آپ کی وہ تو خدمت کے لئے گئے وہ ڈیوٹی کے لئے گئے ڈیوٹی تو بہت جاتا ہے ایک میں مبارک اور اس پار کتنے لوگیں جو دوبارہ وہی کہیں گے کیونکہ سال سال کی فابندی نہیں نہیں وہ جو ڈیوٹی کے لئے جاتے ہیں اس پر اس طرح کی پابندی نہیں ہے ڈیوٹی کے لئے جو لوگ جاتے ہیں منسٹری کے لوگ وہ جاتے ہیں دو سو ستر لوگ جائیں گے جس طرح میں نے پہ لکھا ہے جی جویز صاحب جی بلکل دیر لینے کی جی جویز بات دیکھ بات کیا بات دیکھ دیکھ بیری مچ تکیو بیری مچ تکیو بیری مچ تکیو برون تکیو میری بیری خاندی تکیو بیری مچ بیری مولے گا